موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکاة کا کہا تو قارون برا مان کیا قارون سوچ میں پڑھ گیا کہ اتنی رقم میں زکاة میں کیوں دے دوں آخر ہوں قارون نے زکاة سے بچنے کے لیے عورت کو پیسے دیئے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ کہ نعوذ باللہ انہوں نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے مجمع میں ایک پوچھنے والا نے پوچھا کہ جو انسان کسی عورت سے زنا کرے اس کی کیا سزا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ انسان شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر قتل کیا جائے اس نے کہا یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے اس شخص نے عورت کو کھڑا کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہتی ہو بی بی کیا مسئلہ ہے آپ کا اس کی نظر نور نبوت پر پڑی تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کہتی قارون نے مجھے پیسے دیئے تھے کہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراں سجدے میں گرے اللہ نے فرمایا آج تو زمین کو جو حکم دے گا وہ اس کی تعمیل کرے گی موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین کو کہا پکڑو اسے جب زمین نے ایک دم قارون کو کھینچا اور قارون پیروں تک زمین میں چلا گیا تو قارون نے کہا اے موسیٰ مجھے معاف کر دیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اور پکڑو کہ زمین نے اس کو اور کھینچا اور وہ پیٹ تک زمین کے اندر دھنس گیا قارون نے چیخ کر کہا موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور پکڑو اور یوں زمین نے اس کو پورا کھینش لیا کچھ وقت بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل اتنے اس نے تیری منتیں کی اور یہ نرم ہوا میری عزت کی قسم اگر قارون مجھے ایک بار بھی پکارتا تو میں اس کو زمین سے واپس نکال لیتا اللہ اکبر جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے پھر ہم تو اس کی محبوب امت میں سے ہیں موسیقی